محمد صاحب بتائیے گا اس میں کوئی آپ کو کونٹرڈکشن نظر آتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون نے پہلے دن سے اب تک جو میاں نواز شریف صاحب نے خاص طور پر اس تقریر کے بعد سے لے کر اب تک جو بھی فرمایا باقی جس جس نے فرمایا جو بھی کچھ تھا وہ اپنی جگہ درست تھا غلط کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوتضاد تھا ملیب بھائی آپ نے بہت ہی مشکل سوال کر دیا لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے پروگرام کے فارمٹ سے کہ میں یہاں پہ اکیلہ بیٹھا ہوں ہوں سٹوڈیوز میں بڑا ہو گیا ہوں بھائی دائی طرف سے ویسے نہیں کھا سکتا اوپر والا جبڑا ٹھیک ہے جی اور اینک بھی لگی ہے تو اگر معاملات کو حلا سے بگڑ گئے سو ایم ریلی ڈیلائٹیڈ کہ آئی کنم ڈیر ٹو سی ٹھنگس ریچائے ہیں میں آپ کو سارے سٹیٹ ویئے بات بتاؤں ہوں ابھی جو عظمہ بی بھی فرما رہی تھی نا ان کی باتوں سے مجھے تاثر یہ ہوا کہ یہ مختلف سکرینوں پر ٹی وی پہ جو آ رہے تھے ان سمیت تو دراصل یہ ان کی جماعت کا کنمنشن ہو رہا تھا تو اس میں مختلف رائے آتی ہیں نا تو چونکہ ہماری جماعتوں کے کنمنشن نہیں ہوتے تو اس لیے ایک رائے یہ آئی ایک رائے یہ آئی ایک رائے یہ آئی اور بلاخر ایک رائے جو ہے وہ میاں صاحب اکیس اکتوبر کو آ کر دیں گے مرز کی وہ فرما رہی تھی کہ تشخیش ہو گئی ہے اب ظاہر ہے انہوں نے میڈیسن تیار کر لی ہے اس میں کوئی دن لگیں گے وہ اکیس اکتوبر کو آ کر وہ دے دیں گے باقی اگر آپ مجھ سے ایک صحافی کے طور پر پوچھیں تو میں بدقسمتی سے بس میری قسمت میں جو ہے وہ گالیاں کھانا ہی لکھا ہے وہ پہلے اپنا بتحریک انصاف سے سنتا رہا ہوں گول کے ٹرول سے آج کل پی ایم ایل این والوں کا نشانہ ہوں میں نے بدقسمتی سے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اس وقت حالات یہ ہے کہ گوال منڈی سے پی ایم ایل این ہار جائے گی اچھا اس پر مجھے تانے یہ ملے کہ میں اس عمر میں آکے مغرب کے بعد باکھلا جاتا ہوں اور آپ اچھی طرح سمجھیں کہ مغرب کے بعد جب بات ہوتی ہے تو اس میں امپلائی کیا کیا جاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ نے مجھے کہا بھائی پلایا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ کہا تو سر مختلف لوگ اور کل ایک مین سٹریم ٹیلی ویجن کے مقبول ایک یعنی میں تو جی کوئی ریٹنگز والا کوئی ٹی وی کی پرسنیلٹی نہیں ہوں تو وہ سارے میری بات کا تصدیق کر رہے ہیں میں جی میاں صاحب کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعا اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار رہنماء ہیں جن کی رہنمائی اس مشکل مرحلے میں قوم کو ترکار ہے لیکن اگر وہ موجودہ حالات میں پاکستان آئیں گے تو رہی صحیح جو ان کی آئی ووٹ بینک ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا زیادہ سے زیادہ تین سے پانچ پرسنٹ کا فرق بڑے گا جی یہ بہت برے طریقے سے پی ام لین ہارے گی اگر تو الیکشن صاف شفاف اور منصفانہ ہونے ہیں اچھا اگر الیکشن منیج ہونا ہے تو اس کا فائدہ شہباز صاحب کو ہوگا کیونکہ دیکھئے ابھی تک تو میاں صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں یہ ایک کنفیوزنگ پہلو ہے کیا وہ انہیں آتے ہی گرفتار ہونا یا نہیں ایک تو سب سے بڑی بات اگر تو میاں صاحب قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک انقلابی بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہیں آنے سے پہلے کسی بھی قسم کی حفاظتی زمانت نہیں لینی چاہیے اچھا اس کے باوجود میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس عمر میں کیوں یہ زحمت گوارہ کر رہے ہیں دکھ جیلے بھی فاختہ اور کوئے انڈے کھائیں یہ سولہ مہینے جنہوں نے حکومت کیا لبک کے بڑے تھے اور تحریک ادم اعتماد کی طرف انہیں کہے کہ آپ یہ لڑے الیکشن ان لیٹ اس الیکشن بھی پاس ان بیٹ سر چھے مہینے سے زیادہ نہیں چال پائے گی جو نہیں حکومت آئے گی کوئی علاج نہیں ہوگا کسی کے پاس لندن میں بیٹھے آلام سے بھی کافی وغیرہ پیئے واک کریں باقی اگر تھانے دار سے ملکیں چوری کر رہی ہیں اور ووٹ کوئی زبدوں کو اور زیادہ اپنے نعرے کو یہ ظلیل اور اسوا کریں گے میں ان کے آگے ہاتھ باندھ کے آپ کی اساس سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب اب اپنی عزت بچائیں یہ آپ کی عزت کو قربان کر رہے ہیں آپ کی ساکھ کو اب یہ دعو پہ لگا رہے ہیں مطلب آپ کو مطلب نہیں نہیں میں نرشد صاحب بات کیا کیونکہ آپ نے بات کیا تو آپ سے سوال یہ ہے سر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں سر میں اس پہ آ رہا ہوں جو سر یہ میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا یقینی طور پر عزمہ بحاری صاحبہ بیتاب ہیں کہ وہ ریسپونڈ ضرور کریں گی بلکل ان کے پاس موقع ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو اس ٹیسٹمنٹ ہے وہ ایک دوزار بائیس کے الیکشنز تھے بائی الیکشن ہوئے ٹھیک ہے پی ٹی آئی اس میں جیتی اب جو ریسنٹ گیلپ کا سروی آیا ہے جس کو ہمارے بہت سے دوست پی ایم ایلین کے کہتے ہیں سرویز کا کیا کرنا ہے یہ تو مینیڈ سروی ہوتے ہیں مرے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب سرویز ہوتے ہیں جب پی ایم ایلین کے دور میں ہوتے تھے میاں صاحب ٹاپ آف ڈا ٹاپ کرتے تھے مقبول ترین لیڈرز میں سے تو اس وقت ان کو فلیک کیا جاتا تھا کہ لیے کیا بات ہے اب اس میں جو یہ سروی ہوا ہے اس میں ساٹھ فیصد سروی کے جو سیمپل سائز ہے اس کے مطابق عمران خان کی پاپلیریٹی ہے عمران خان اس وقت ڈسکوالیفائیڈ بھی ہے عمران خان ایک کیس کے اندر ابھی تک اندر ہے ایک میں ان کی سزا موتل ہو چکی ہے باقی نو گیارہ کیسز کے اندر ان کو دیکلیئر کر دیا گیا ہے پٹ کنسیڈرنگ آل ڈاٹ آہ انوست صاحب اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں آتے وہ تو اپنی جماعت کے ان پی ایم ایلین کے پاس تو سیونگ ریس ہے ہی میاں نواز شریف صاحب اور تو کچھ بچا ہی نہیں ہے پی ایم ایلین کے پاس سر ایک تو بنی بھائی میں کسی اور اپنے ساتھی صاحب ہی کی یا مجھے یعنی کہ رییکشن کی عادت نہیں ہے میں سر اپنی رائے بیان کرتا ہوں جی کل یہ انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری دی ہے اس کا انٹرو ہی دیکھیں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سروی جو ہے ایک پولیٹیکل انٹیٹی نے جی آہ یعنی کروایا تھا یہ انٹرو میں ہی ہے یہ پہلی لائن ہے انٹرو میں بلکل ایسی بلکل ایسی اور یہ سر یہ سروی جو ہے یہ دس سے تیس چون کے درمیان ہوا تھا ٹھیک اور اس کے جو یعنی پرویز علائی صاحب کے متعلق جو حقائق تھے نا وہ بوس میں نے چھبیس جولائی کو ٹی وی سکرین پر بیان کر دی تھے میرے پاس یہ آ گیا تھا کچھ نہ کچھ کیونکہ ذات کا ریپورٹر راؤں سار کوئی خیرات دیتا ہے خبر کے طور پر ٹھیک ہے جی اس کا جو سروی کا جو سیمپل تھا بھائی وہ بھی تین ہزار سے زیادہ دوگوں پر مشتمل نہیں تھا تو میں یہ دس سے تیس تک کے ہوئے دیکھئے سیاست میں بعض اوقات بھائی جان ایک دن جو ہوتا ہے نا وہ صدیوں اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے مثال کے طور پر نائن الیون ہوا تو دیکھئے کیسے دنیا بدل کے رہ گئی تو اگر میاں صاحب جو ہیں وہ اکیس اکتوبر کو آ کر تو اگر کوئی ایسا کوئی یعنی کے بیانیاں دیں جو ہم سب کو چونکا کے رکھ دیں تو شاید وہ حالات بدل سکتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر ایسا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ ایک پرانے ایک شاعر ہوتے تھے جی کوئی اتنے مشہور نہیں تھے فیصلہ بات کے ریاض مجید ان کا نام تھا جی ان کا ایک مصرہ ہے بہت مشہور میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکل میں ہوں ان کی جماعت کے یہ جو لوگ ہیں نا خواجہ آصف زرانہ سناؤلوز آف this world they love to be in government they have lost the stamina to struggle anymore سر اچھا unfortunate اور اب یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا میاں صاحب کی credibility کو یہ cash کرائیں اور وہ یہ cash نہیں کروا پائیں گے آپ یہ کہتے ہیں نہیں کروا پائیں گے بلکہ آپ کیا مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں نہیں سر آپ کیا مجھ سے توقع رکھتے ہیں i was the first anchor جس کو عمران خان کے زمانے میں pull out کیا گیا اور چار سال تک میں راندہ درگاہ رہا تھا میں سر کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں صاحب کی عزت خراب کریں گے میں پاؤں پڑھ کے میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ توتیا منموتیا ایسگلی نہ جا let this election pass and then people will ask you to come on let آزمہ بخاری صاحبہ response سر آپ کی رائے آگئی آزمہ بخاری صاحبہ is all geared up کہ وہ تمام باتوں کا جواب دے ایک مختصر سا وقفہ ہی واپس آ رہے ہیں آزمہ بخاری کرنا چاہیے اس کے اوپر آزمہ بخاری کرنا چاہیے اس کے اوپر